ہیلو انہ السلام علیکم کیا حال چالے جائے الحمدلہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک ٹا کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افس امان میں رکھے اور یہاں میں آئی تھی بستی کو اس کے سکول سے پک کرنے کے لئے اور اس کے بعد پھر میں نے ابراہیم کو بھی سکول سے پک کر لیا تھوڑا جلدی پندرہ بیس منٹ پہلے کیونکہ آج بہت سردی ہو رہی تھی تو میں نے کب وک کر کے آئے گا سٹاپ تک تو چلیں پہلے ہی اٹھا لیتی ہوں آج میں آئی ہوں میں جنار گوشت اور ساتھ بندی گوشت یہ ڈال دیا میں نے ایک آنیا میریم سائی سے تھوڑا بڑھا تھا یہ ہے تین سمال سائز کے ڈمیٹوز فریز بھوئے تھے اور یہ تھوڑا سا گالے اور پھر میں ڈالیں گے ہم سپائسیز یہ ہمارے سارے کے ساتھ سپائسیز سابت بھی اور گرینڈ بھو بھی یہ ہے سوکہ دھنیا یہ ہے ہلدی یہ ہے سرک میرچ بلیک پیپرز زیرا اور یہ ہے جی کلونجی اور یہ جو ہوتے ہیں سابت کارڈیمومز اور فلانا ڈمکا ٹیک ہو گیا یہ سب کی سب جائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم گوشت سالٹو ٹیسٹ ہاف کپ سے بھی تھوڑا سب کھانے چک چک اگر آپ قوام پول کریں گے اور پھر میں کچھ پڑ۔ یہ پڑ پھر ملک پہ کپ ٹک ہے۔ تو ٹیسٹ بند گئی۔ آپ جانتے ہیں میں اچھے جو ہمارے پہنے گے اور ہمارے پہنے گے یہ میں گھرے کے ساتھ میں گھرے اور بنا دے گے۔ بدا کر کے ہمارے پہنے گے اور آپ چلید کریں گے سورٹو ٹیسٹ میں یہ 8 منٹ تک میں نے 8 منٹ 9 منٹ چیچے کا لیا اور اس کو بند کر دیا اس کو چک کر لیتے ہیں اب کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم لوگ ڈالیں گے ہم لوگ ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس پچھے سے ٹرائے کر لیں گے ہم جائے گے اس میں ڈالیں گے میں یہی وقت چمچ ہو سانا ناف پر ڈال دیتے ہوتے ہیں چین اچھے اس سے جوں سے جانے ہیں وہ گوشوں سے وہ گھون گیا ہیں اور اس کا جن سے وہ سارے کا سارے کا سارا ہے اور اس سپریٹ ہو گیا ہے یہ بڑا بھی ڈال ہوتا ہے پرشک بھو کروں میں پکاو لے پکاو لے پٹا آف پر جن سے نہ ہوئے گے اور اچھا سے سارے جن سے نہ ہوئے گے پیاست ہے کہا لے سب کچھ سک ہو گیا بہتا کی بھی بھی بن جائے گی اب اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے کسوری میں تھی اس پاکیا سے چلننجی کسوری میں تھی ہاتھ پر جنسے ٹش 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 اسی طرح سے ڈال کے آتے ہیں ہمیشہ سے ہم تو ہمیں ہمیں بھی ایسی ڈال کیا ہے اچھے ہاتھوں پر مسئلے اور مسئلے اس پر ڈالتے ہیں اچھی سی کچھ بہتے ہیں اتنی اچھی کچھ بہتے ہیں پورے بہر بہر جاتے ہیں ڈال دے کیے تھوڑا بہتے ہیں اچھے تھوڑا سا پاہیں ڈال دے کیے تھوڑا بہتے ہیں دیا دیا نہیں ہے کیا تھوڑا سا رچ میں دسم سا سا بنجے ہوں چیانے چیئے ہو گیا ہمارا ماشا سے متن ریڈی اس کو اتار دیتے ہیں تو اسی کری کو جکھیے ہیں میں نے مینیوں کے باری تھوڑا سا آئیل آلری اس میں بہت آئیل ہے ایک ٹیم سپون ہے وہ بھی کس لی ہے کیونکہ ہمیں پرائے کرنی ہے دو اتا ساری مرچے چیئے ہوگیں گا ہے چیئے ہمیں چیئے ہوگا ہے چھٹا سا پاک کچھ کے پیٹھے پک کچھ ریلان کے پاک کچھ اس کے اندر تھوڑا تو زیادہ نہیں اس کے اندر پر چلیں گے یہ ہوگی ہے اب اس کے اندر دال دیں گے صورت اور مکس کر کے اس کوئی دال دیں گے جیسے سب کی سب مکس کر دیں گے جیسے دمکے رکھیں گے چلیں جی ہمارا مزے دال سب بھنڈی گوشت ریڈی ہو گیا ہے اس کو اتار کر رکھ دیتے ہیں سی مزے کا ریشیس چلیں جی ہمارا بھنڈی گوشت جب روزہ کھلنے مارا ہوتے تب تو بلکل ہمارا یہ کیسے لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے یہاں بنا رہی ہوں میں سیمیا دیسی گھی گھر کا دیسی گھی وان اور چوٹے بس کو کافیاں دو تین کاری مل چھینکے جو اس کا جو یہ ہوئی رزیزہ کی اچھی سناس اندر ہمارا کرس کر دیں گے کامی پسند کچھ دیسی گھر یہاں بھی اچھی سہ سر آئے سر آئے کامی اپنی اس کے اندر جائے گا دو لٹر سملے یہاں پہ سیمیاں جو سر ان کو آگیا اچھا گا اب اس کو کر دیں گے لو اور لو کر کے اس کو کر دیں گے پی بچی ہماری سیمیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں پکے چینی چینی ڈال کے تھوڑا سا دبارہ سے یہ میں پاس پڑھا ہویا ہے پاس پڑھا ہویا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے ڈیف روسٹ کیا ہے باکی خود ہی اندر جا کے ہو جائے گا کندرس منٹ بھی ڈال سکتے ہیں آگے پاس وہ ہے نہیں نہیں تو میں نوزیوژیوئی ڈال دیم اب یہ ایسا ایسا اس کے اندر سارا ملٹ ہو جائے گا اس کے اندر ڈال دیں گے ہم کشمش اور اس کو ایک منٹ اور پکائیں گے پاس اب اس سے کر لیتے ہیں تھوڑا سا برامو سے گارنش ایسی دیکھتے ہیں چانے جی یہ ہماری ہو گئی مزیدہار سی ربڑی سیمیاں تیار ربڑی سیمیاں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر میں بہت سا کھوئے ڈال ہے اور اور تلیسیا سو پھول کیسا لگ رہا ہے چانے جی ماشرہ سے کھانا چھنا ہو گیا ہے اب پانڈے چھا لے بعد میں دھوتے ہیں یہ برامو سو رہا ہے ساڑھے چار ہو گئے ہیں اب بڑھتے ہیں پہلے آج کا سپا رہا ہوں اور یہ اب تعلیمیں بنایا تھے میں نے تھوڑے سے سموسے ایئر فرائر میں لیکن مزہ نہیں آیا پھر میں نے سپرنگ بھولنا فرائی کیا ہے چینل آج کی ویڈیو اچھی لگئے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب پڑیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ